اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے جنرل الیکشنس نائنٹین سیونٹی سیون پاکستان میں جو ظلفکار علی بھٹو کی حکومت تھی اسی دوران انیس سو ستہتر میں الیکشنس کا جو اعلان ہوا تھا اس کی ریزلٹس کیا تھی اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی بھٹوز ڈیموکریسی اسپیشلی اس لیکچر میں ہماری جو ڈسکشن ہوئی تو ظلفکار علی بھٹو کے دور میں اس ٹائم پیرڈ میں جو کانسٹیٹیشنل امینڈمنٹس پاس ہوئی تھی اس پر بات چیت ہوئی اور اس کے علاوہ جو سے ریلیوانٹ کچھ باتیں تھی اس سے بھی اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی اس لیکچر میں جو ہمارا فوکس ہوگا جنرل الیکشنس اس کی ریزلٹس اور اس کے علاوہ جو اس سے ریلیوانٹس کچھ ٹاپکس ہیں وہ بھی اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو سب سے پہلے میں نے آؤٹلائن لکھی ہے نیشنلائزیشن آف بھٹو جب زلفکار علی بھٹو چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر تھا نائنٹین سیونٹی ٹو میں تو اس وقت بھی زلفکار علی بھٹو نے نیشنلائز کیا تھا کافی انڈسٹریز کو اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھی رائس ملز کو تو اب اس وقت نیشنلائز کیا اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں تو اس وقت چیف مارشل آئی ایڈمنسٹریٹر تھا اس کے بعد جو نیشنلائزیشن کا جو پروسیس تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا جیسے کہ پیپلز پارٹی جو زلفکار علی بھٹو نے بنائی تھی اس کی جو ایجنڈا تھی اس کا جو منشور تھا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جو اسلامک سوشلزم وہ کہہ رہے تھے زلفکار علی بھٹو کا جو نعرہ تھا اسلامک سوشلزم ہماری ڈیموکریسی ہے اور اس کے علاوہ جو روٹی کپڑا اور مکان جو بھی اور جو ایکیولی ایکیولیٹی کے بیس پر جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ ہوگا اچھا تو جو نیشنلائزیشن آف بھٹو ہے اس کا جو اس کی جو ڈاریکشن ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو ایجنڈا تھی اس پر اس کی طرف ہی جاتا ہے جو اس نے الیکشن کی کیمپین کے دوران کہا تھا تو نیشنلائزیشن کا مطلب تھا کہ کیپٹلزم وڈیرہ شاہی کو ختم کرنا پاکستان میں جو کچھ خاندان تھے جیسے ایوب خان کے دور میں باویس فیملیز تھی اس کے پاس ہی زیادہ سے زیادہ پاور تھا کنٹرول تھا ایکنومی آف پاکستان پر تو بھٹو نے اس لیے نیشنلائز کیا تھا بڑی بڑی انڈسٹریز کو میلز کو فیکٹریز کو اور اس کے علاوہ بینکس کو انشورنس کمپنیز کو اور بھی تھی اچھا تو یہ جو دوسرا پروسیس تھا زلفکار علی بھٹو کا نیشنلائزیشن کا بینکس ان مارچ نائنٹین سیونٹی فور نائنٹین سیونٹی فور مارچ کو اب جو پرائیویٹ بینکس تھی ان کو بھی نیشنلائز کیا گیا انڈ ٹرانسفرڈ ٹو فیڈرل گورنمنٹ اب جو بینکس تھی جس کو نیشنلائز کیا گیا وہ اب فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آ گئی اکارڈنگ ٹو دے نیشنلائزیشن آف بھٹو نائنٹین سیونٹی فور اس کے بعد فلور ملز رائیس ملز اینڈ کارٹن فیکٹریز ان جولائی نائنٹین سیونٹی سکس کو نیشنلائز کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہیوی انڈسٹریز ان جنوری نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیون کو نیشنلائز کیا گیا تھا نیشنلائز کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بھی ملز فیکٹریز انسٹیٹیوٹس تھے وہ اب گورنمنٹ کی تحویل میں آ گئے گورنمنٹ کے انڈر میں آ گئے اب پرائیویٹ نہیں رہے اس کو کہتے ہیں نیشنلائزیشن اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے جنرل الیکشنز جنرل الیکشنز جو ہمارا ٹاپک ہے اچھا اس میں پہلی آؤٹلائن میں لکھا ہے اناؤنسمنٹس آف الیکشنز بائے بھٹو بھٹو نے اناؤنسمنٹ کیا تھا اعلان کیا تھا الیکشن کا آن سیونٹھ جنوری نائنٹین سیونٹی سیون کو اعلان کیا تھا کہ جنرل الیکشنز جو نیشنل اسیمبلی کی اور پروینشل اسیمبلی کی وہ منقض کی جائیں گی ان فیوچر کب اس کی جو ڈیٹس مقرر کی گئی ڈیٹس فار الیکشن آن سیون انڈ ٹین مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کو یہ ڈیٹ مقرر کی گئی سات مارچ کو جو ڈیٹ تھی وہ تھی نیشنل اسیمبلی کی الیکشن اور جو دس وہ ہے پروینشل صوبہی لیول پر جو الیکشنز تھی اچھا اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے پاکستان نیشنل الائنس پاکستان نیشنل الائنس پی این اے پی این اے جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تو جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ذلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کی یا رولنگ گورنمنٹ کی اس کی اپوزیشن پارٹیز جو سیاسی جماعتیں تھی وہ مل کر ایک الائنس ان لوگوں نے سائن کیا ایک کوالیشن بنایا وہ سب ایک ہو گئے اگینسٹ دے گورنمنٹ آف بھٹو اچھا آن ٹوینٹی فرسٹ جنوری نائنٹین سیونٹی سیون نائن پارٹیز نائن پارٹیز فارمڈ کوالیشن آلائنس کب یہ کوالیشن بنایا گیا اکیس جنوری انیس سو ستیتر کو اور اس میں کتنی سیاسی جماعتیں تھی نائن نو جماعتیں تھی اس میں اچھا یہ جو جماعتیں تھی آہ ٹوٹلی اپوزیشن تھی اپوزیشن ٹو در رولنگ گورنمنٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے ریزلٹس آف الیکشن جیسے ہی الیکشن ہوتی ہے پہلے نیشنل اسیمبلی کی الیکشن ہوتی ہے نیشنل لیول پر سینٹر لیول پر جو ہوتی ہے اس کی ریزلٹ آ جاتی ہے اس کی تاریخ میں نے بتا دیا آپ کو سیون مارچ اس کی جو ریزلٹ آ گئی نیشنل اسیمبلی کی اب ریزلٹ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے انشاءاللہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پی 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 پیپلز پارٹی جو رولنگ پارٹی تھی بھٹو کی اس نے کتنی سیٹس جیتی تھی ون ففٹی فور یہ پرسنٹیج بھی میں نے یہاں پر لکھا ہے ففٹی ایٹ پرسنٹیج ملا کر اس کے علاوہ پی این اے جو اپوزیشن پارٹیز تھی پاکستان نیشنل الائنس اس نے تھرٹی ایٹ اچھا تھرٹی ایٹ سیٹ کانسٹیٹوینسیز میں جیتی تھی سیٹس جیتی تھی اس کے بعد جو پرسنٹیج کی اگر بات کریں گے تو کتنی تھرٹی فائی پرسنٹیج اچھا اس کے بعد جو ہماری آؤٹلائن ہے بائیکارٹ آف پی این اے پاکستان نیشنل الائنس جو اپوزیشن پارٹیز تھی انہوں نے بائیکارٹ کیا جو صوبائی الیکشنز تھی کہ جو دس مارچ کو اب ہونے والی تھی اس پر بھی بائیکارٹ کیا اور اس کے علاوہ جو ریزلٹ ہے نیشنل اسیمبلی کی جو الیکشن کی اس پر بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان الیکشن میں اس الیکشن میں گفلہ ہوا ہے وہ شفاف فیرلی نہیں ہوئی ہے اچھا اس کے بعد ہماری آؤٹلائن سٹیڈی کریں پی این اے ایلیجڈ ریگنگ ان الیکشن ریگنگ کا جو میں نے پہلے بتایا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئی ہے نیشنل اسیمبلی کی اس میں وہ شفاف طریقے سے نہیں ہوئی ہے اس کو ہم ریگنگ کہتے ہیں اب دس مارچ کو جو صوبائی الیکشن ہونے والی تھی اس کے لیے بھی پی این اے نے اعتراض کیا بائیکارٹ کر لیا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے ہم اس پر بائیکارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے سیونتھ ہمینڈمنٹ کافی ڈسکشن کے بعد جو باتچیت کرنے کے بعد اس کے بعد ایک جو ڈائلاغ کرنے کے لیے دونوں پی این اے اور پی 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 اب ایگری ہو جاتی ہیں تو اس وقت ظلفکار علی بھٹو سیونتھ ہمینڈمنٹ پاس کرتا ہے جو نائنٹین سیونٹی سیون میں پاس ہوئی تھی اس کا خاص مطلب یہ تھا کہ جو جو ایٹ آتھورائزڈ پرائم منسٹر جو وزیر آزم اس وقت تھا ظلفکار علی بھٹو وہ سلا مشورہ دے گا ایڈوائز پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہولڈ ریفرینڈم آن اینی ایشو آف نیشنل ایمپورٹنس اچھا اس وقت جو بڑا ایشو تھا کہ پی این اے جو پولٹیکل ایک اپوزیشن گروپ تھا ان لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ظلفکار علی بھٹو ریزائن دے لیکن بھٹو نے سیونتھ ہمینڈمنٹ پاس کر کے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز دی کہ آپ نیشنل اسیمبلی جو نیولی الیکٹیڈ نیشنل اسیمبلی ہے وہاں پر ریفرینڈم کروائیں اور ووٹ آف کانفیڈنس جو پرائم منسٹر کے لیے وہ حاصل کریں جو ووٹ آف کانفیڈنس اگر بھٹو کو مل جائے گا وہ کافی حد تک جو ہے اس کو وہ جو مضبوط نہیں ہوگی اس کے بعد یہ جو سیونتھ ہمینڈمنٹ ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہماری جو آوٹ لائن ہے پارشل مارشلہ پارشل مارشلہ کا مطلب ہے ہاف مارشلہ ہاف مارشلہ آن ٹوئنٹی سکس اپریل نائنٹین سیونٹی سیون مارشلہ امپوزڈ ان لاہور کراچی ہیدراباد لاہور کراچی ہیدراباد جو سٹیز تھے اس وقت بھی ہیں وہاں پر مارشلہ لگائی گئی کیونکہ وہاں پر کچھ فسادات ہو رہے تھے پی این اے جو پوزیشن پارٹی تھی گروپ تھا پارٹی کا ان لوگوں کے جو سپورٹرز تھے وہاں پر فسادات کر رہے تھے اس لیے اچھا اس مارشلہ کے اگینسٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی داخل کروائی گئی تھی اور اس کے بعد جو فائنلی جو ڈیسیشن آیا لاہور ہائی کورٹ کا کہ یہ جو پارشل مارشلہ ہے اس سٹیز میں یہ انکانسٹیٹیشنل ہے لاہور ہائی کورٹ نے لاسٹ میں جو ڈیسیشن دیا تھا اچھا اس کے بعد لاسٹ میٹنگ بٹوین پی پی اینڈ پی این اے اب پی پی اور پی این اے کے بیچ میں لاسٹ جو میٹنگ ہوتی ہے ڈائلاؤگ کرنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے واز ہیلڈ آن فرسٹ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو فرسٹ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو اب پی این اے اور پی 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 زلفکار علی بھٹو کی جو جماعت تھی وہ اب ایگری ہو جاتی ہیں راضی ہو جاتی ہیں آگے بات چیت کو بڑھانے کے لیے اچھا اس کے بعد ویر اٹ واز ڈیسائیڈ 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 وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو ڈیسائیڈ ہوئی تھی پہلے سیونٹ مارچ نائنٹین سیونٹی سیونٹی جس پر پی این اے کو اعتراض تھا بائیکارڈ کیا تھا وہ اس کو اب کینسل کرتے ہیں جو آگے والی الیکشنز ہوگی ری ہیلڈ پھر سے ہوگی وہ اس کی تاریخ مقرر کر دی گئی ایٹ انڈ ٹین اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیونٹ اب الیکشنز ہوگی اب ایٹ کو ہوگی نیشنل اسیمبلی کی ٹین کو ہوگی پروینشل لیول پر پروینشل اسیمبلی کی بھٹو ڈیسائیڈ آن فورت جولائی اب چار جولائی کو ایک اور بھی جو ڈاکیومنٹ تھا ایک ایگریمنٹ تھا جو پی پی اور پی این اے کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ تھا جو جس پر بات چیت ہوگئی تھی اب اس کو بھٹو کو سائن کرنے کے لیے ظلفکار علی بھٹو نے کہا کہ چار جولائی کو اب میں اس کو سائن کروں گا اس کے بعد جو الیکشنز کی کیمپین شروع ہو جائے گی بٹ زیا امپوزڈ مارشلہ آن فور ان فائیو جولائی میڈ نائٹ کو نائنٹین سیونٹی سیون میڈ نائٹ کو زیا الحق نے مارشلہ امپوز کر دی اچھا پریزیڈنٹ فضل الہی کنٹینیوڈ ہز ٹرم فضل الہی جو پریزیڈنٹ تھا وہ اپنا جو اس کی جو سیڈ تھی پوسٹ تھی اس کو کنٹینیوی ہی رکھا اور اس ٹل آگست نائنٹین سیونٹی سیون تک اس کا جو مدہ تھا ٹائم پیرڈ تھا اس کو کنٹینیو رکھا لیکن پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا نیشنل اسیمبلی جو تھی اس کو توڑ دیا گیا اس کے بعد اچھا فور گورنرز ری پلیس جو چار گورنرز تھے صوبوں کے ان کو ری پلیس کیا گیا کس سے چینج کیا گیا چیف جسٹس آف فور پرائنسز جو چیف جسٹس تھے چاروں صوبوں کے ان سے ری پلیس کیا گیا اب گورنر کو ہٹایا گیا ان کی جگہ پر چیف جسٹس جو صوبوں کے ان کو رکھا گیا تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا جو جو جنرل الیکشنز جو آنے والا لیکچر ہوگا انشاءاللہ کچھ مارشلہ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور زیاء الحق کی گورنمنٹ اب شروع ہو جاتی ہے پاکستان میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کچھ باتیں رہ گئی ہوں تو آپ کائنڈلی مجھے بتاتے رہیں تینک یو اللہ حافظ